اب اگلی خبر دیش کے ہر پریوار کو چنتہ میں ڈال سکتی ہے کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لیے امرت کے سمان ہوتا ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے اچھا اور سمپون آہار ہوتا ہے لیکن ایک ریپورٹ آپ کی یہ رائے آج بدل سکتی ہے اس لیے یہ بشریشن دیش کے ہر پریوار کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا سنبند صرف گربوطی میلاؤں سے نہیں بلکہ آنے والی پیڑھی سے بھی ہے لخنو کے کنگ جورجز میڈیکل یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے یہ ریسرچ 130 گربوطی میلاؤں پر کی گئی جس میں پتا چلا کہ گربوطی میلاؤں کے دودھ میں کیٹ ناشک پائے گئے ہیں یہ بھی پتا چلا کہ جو گربوطی میلاؤں ماسہاری ہیں ان کے دودھ میں کیٹ ناشک کی ماترہ شاکہاری میلاؤں سے تین گناہ زیادہ پائے گئی یہ بہت چنتہ کی بات ہے جو گربوطی میلاؤں نون ویجیٹیرین فوڈ کھاتی ہیں میٹ کھاتی ہیں نون ویج کھاتی ہیں ان کے دودھ میں کیٹ ناشک کی ماترہ تین گناہ زیادہ پائے گئی ان مہلاؤں کے تلنا میں جو شاکہاری ہے تو آخر کیٹ ناشک گربوطی میلاؤں کے شریر میں کیسے پہنچا اور اس کا اثر گربوطی میلاؤں اور ان کے بچوں پر اور ہمارے سماج پر کیا ہوگا اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں آج یہ سب کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر گربوطی میلاؤں کے دودھ میں کیٹ ناشک ہے تو میلاؤں اور اس کے بچے پر کیا اثر ہو سکتا ہے تو ماں کے شریر میں کیٹ ناشک ہونے سے بچے کا مانسک وکاس کم ہوگا جرم کے سمیں بچے کا وزن کم ہو سکتا ہے آٹیزم یعنی بچے کو دماغی بیماری ہو سکتی ہے اور بچے کے ساتھ ساتھ گربوطی میلاؤں پر بھی اس کا اثر پڑے گا محلہ میں گربوطی میلاؤں کی سمبھاوناں بڑھ سکتی ہیں اور لیور اور کیڈنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہیں دوسرا سوال اگر کوئی گربوطی محلہ اپنے کھانپار پر دیان دے رہی ہے ہیلڈی ڈائیٹ بھی لے رہی ہے تو کیا اس کے شریر میں بھی کیٹ ناشک پہنچ سکتا ہے اس سمیں ہم چاروں طرف کیٹ ناشک سے گھرے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں دیمک اور کوکروچ جیسے چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے بھی کیٹ ناشک کا چھڑکا ہو رہا ہے جو ہوا میں پھیل کر ہماری سانسوں کے ذریعے واپس ہمارے شریر میں آ جاتا ہے آپ کے رسوئی میں برطن دھولنے والے سابون میں بھی کیٹ ناشک ہوتا ہے اور اگر سابون کے استعمال کے بعد برطن ٹھیک سے نہ دھولے تو کیٹ ناشک برطن میں ہی رہ جاتا ہے پھر پانی یا کھانے کے ذریعے بھی آپ کے شریر میں واپس آ سکتا ہے آپ کے گھر کے باہر مچھر مارنے کے لیے چھڑکا ہوتا ہے وہ بھی کیٹ ناشک کا ہوتا ہے فصلوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے بھی کیٹ ناشک کا ہی چھڑکا ہی چھڑکا کیا جاتا ہے جو بعد میں ہوا میں پھیل جاتا ہے کھانے میں تو آتا ہی ہے اس کا مطلب ایک گروبتی مہلہ گھر کے اندر رہ کر بھی کیٹ ناشک کے پروباب سے بچ نہیں سکتی اب اگلا سوال کیا یہ صرف بھارت میں ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ ایسی ستھی بھارت کے باہر بھی ہے سب جگہ ہے